کچھ ایسا کر کمال کترا ہو جاؤں میں کسی اور کہوں فلہار میں کسی اور کہوں فلہار کترا ہو جاؤں تو آج ہم لینے والے ہیں فلال سونگ کا کیس مطلب فلال سونگ ان ریل لائف دیکھو کانا بہت بڑی ہے اویسی بات ہے آپ میں سے کچھ لوگ کو پسند آیا ہوگا کچھ لوگ کو پسند نہیں آیا ہوگا اس کا میں نے ریاکشن بھی بنایا ہے جس میں کوپی ریٹ آگے تھا تو وہ ریاکشن سے ریویو ہو گیا اگر ہم کرے تو کرے کیا بولے تو بولے کیا تو یہاں گانے کی بات ہم نہیں کریں گے مطلب گانے کی بات کریں گے لیکن گانا بڑیا ہے بیکار ہے اس بارے ہم بات نہیں کریں گے یہاں پہ لیا جائے گا فلال سونگ کو ریل لائف کے ایکزامپل میں تو اسے گانا تو مجھے پسند آیا اور میں نے گانا ایک سے زیادہ بار سنا اور ویڈیو میں مجھے ایسا لگا کیا رہی یہ چیز مجھے صحیح نہیں لگی مطلب یہ مجھے ایسا ویڈیو لگا جو ویڈیو میں بڑیا ہے مگر ریل لائف میں it's not good اور مجھے لگا کیوں نہ اس طرح کا کچھ ویڈیو بنایا جائے مطلب گانوں کی ریمانڈ لی جائے ریمانڈ بولے تو مطلب جو ایسے سٹوریلین والے گانے ہیں انہیں پیش ٹائپ کا ویڈیو بن سکتا ہے تو اس گانے کا کیس لیا جائے تو یہ ہو گیا کرونا بھئی تو دیکھو اس میں اکشے کمار سٹارٹنگ میں ہمیں دیکھتے ہیں کہ تھوڑا ایجٹ ہو چکا ہے ڈاکٹر ہے سرجن ہے اور کہیں جا رہا ہے مطلب اپنے گھر میں اس کو کچھ کام ہوگا وائف کے بعد جانا ہوگا تو وہ بولتا ہے لیکن جب وہ ایک لڑکی کا نام سنتا ہے جو اس کی ایکس تھی کچھ سالوں پہلے اب کچھ سالوں پہلے تھی وہ تو بتایا نہیں لیکن جب وہ اس کا نام سنتا ہے وہ دیکھنے جاتا ہے کہ یہ کیا یہ وہ ہی ہے اور وہاں پہ اس کا علاج کرتا ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر ہے علاج کرے گا لیکن بات وہاں بگڑی جہاں پر اسے اس کے لئے پیار آنے لگا چلو یادیں آئیں اپنی وائف کا فون وہ نہیں اٹھا رہا ہے اور اس پہ وہ جانی بولتا بھی ہے مطلب جس نے گانا تو جانی نہیں لکھا تو وہ بولتا بھی ہے اے غلط ہے غلط ہے جو بھی کر رہے آ جانی پر اے بھی دیکھ تیرے بین کے جو مر رہے آ جانی مر جانگے مطلب بات تو یہ غلط ہے غلط ہے غلط ہے نا ریال لائف میں جب وہ کتنا غلط ہے مطلب ایک طریق سے دیکھا جائے تو لیکن چلو ابھی اس کو تھوڑا اور آگے لی آتے ہیں مطلب سٹوری میں اگر دیکھا جائے تو اسے ایک طریقے سے پیار آگیا اپنی ایکس کے لئے مطلب وہ اس سے پیار کرتا تھا اپنے پینڈ میں کیونکہ وہ پنجابی تھوڑا ایسنس دکھایا ہے اور اس کے پاپا کی وجہ سے وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے اور اس کے آدھے ایک نئی لائف سٹارٹ کرتا ہے لیکن مجھے لگتا ہے ریال لائف میں اگر دیکھا جائے تو ایسا بہت لوگ کے ساتھ ہوتا ہے مطلب آپ اپنے کالج میں سکول میں girlfriend boyfriend بناتے ہیں مطلب میں تو ابھی اندھے کو کالج میں ہوں ٹھیک ہے تو میری تو ابھی شادی والی عمر تو نہیں ہوئی لیکن کئی کئی لوگ جن کی شادی کی عمر ہو چکی ہوگی اور جو مطلب آگے شادی بھی کریں گے تو آپ سب کی girlfriend boyfriend بنتے ہیں سکول میں کالج میں کسی کے نہیں بنتے کسی کے بنتے ہیں یہ مطلب کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کو پسند تو کرتے ہیں یہ کسی کا کوئی نہ کوئی crush تو ہوتا ہی ہے تو یہ مطلب آج کل چلتا ہے لیکن جب شادی ہوتی ہے اب مجھے تو شادی کا experience نہیں ہے لیکن جیسے اس میں دکھایا ہے کہ وہ اپنی ex کو یاد کر رہا تھا تو مجھے لگ رہا ہے کہ جب شادی ہوتی ہوگی تو لوگ کو اپنی ex یاد آتی ہوگی for example آپ کی ایک girlfriend بنی آپ کی دوسری تیسری چوتھی girlfriend بنی لیکن آپ کو یاد رہے گا آپ کی پہلی girlfriend کون تھی دوسری بھی یاد رہتی ہے تیسری بھی یاد تو کہیں نہ کہیں رہتی ہے تو وہ یاد رہنا غلط نہیں ہے لیکن اگر آپ اس سے جو آپ کا relation تھا پیار والا وہ ابھی بھی ہے تو وہ غلط ہے بلدہ بکشی کمان نے غلط کیا اگر وہ کہیں نہ کہیں فیل کرتا تھا اپنی ex کے لئے تو اسے شادی نہیں کرنی چاہتی اور اگر وہ شادی کر رہا تھا تو اسے یاد اپنی پتن کو بتانا چاہتا لیکن اس کی پتن کو یہ سب نہیں پتا ہے کیونکہ لاشٹ میں جب اس کے پتن کو لوکٹ دیکھتے اس کو لوکٹ اندر ڈالتی ہے اور اگر اسے وہ سٹوری کے بارے پتا ہوتا اس نے بتایا ہوتا کہ ایسی کوئی لڑکی تھی تو جب وہ اسے دیکھتے اسے وہ پہچان بھی لیتی تو دونوں دھوکہ دے رہے ہیں مطلب ریل لائف میں ٹھوٹل رونگ ٹھوٹل رونگ سٹوری ہے یہ مطلب یہ سٹوری ویڈیو میں اچھی لگے گی بہت لوگ کو اچھی لگی ہے لگی ہوگی مطلب سب لوگ جیادہ تر لوگ مطلب اپنی ایکسس کو یاد کر رہے ہوں گے اور وہ جو لیرکس ہے نا کچھ ایسا کر کماں کہ تیرا ہو جاؤں جیسے کی ہم موویز میں دیکھتے ہیں ایکشن میں وہ ہیرو مکہ مارتا ہے اور وہ اڑ اڑ کے جاتا ہے تو وہ ویڈیو میں اچھا لگتا ہے مطلب اگر ریال لائف میں وہ possible نہیں ہوتا اسی پرکار سے اسی طریقے سے یہ جو کہانی ہے نا یہ خالی ویڈیو میں اچھی ہے ریال لائف میں بہت غلط ہے مطلب لڑکے لوگ کو اگر میں بھولوں تو آپ سوچو آپ کی وائف یا آپ کی گل فرینڈ وائف چھوڑو گل فرینڈ آپ کے ساتھ ہے مگر وہ اپنے ایکس کو بھی یاد رکھتی ہے کبھی کبھی اس کی ایکس کی یاد آتی تو کیسا لے گا اسی طریقے سے اگر ہم بھی ایسا کریں گا تو اچھا نہیں لگی لیکن آپ میں سے کئی لوگ مانتے ہیں کہ پیار ایک ہی بار ہوتا ہے کیونکہ شاروک خان نے جو کہا ہے ہمیں ایک بار چیتے ہیں ایک بار مرتے ہیں شادی بھی ایک بار ہوتی ہے اور پیار بھی ایک بار ہوتا ہے لیکن میں تو یہ سٹوری کے ساتھ سہمت نہیں ہوں اور میں نہیں چاہتا ہوں میری ریال لائف میں اس طرح کی کوئی سٹوری بنیں لیکن جس طرح کی سوسائیٹی بھی بن چکی ہے اس طریقے سے یہ خود لوگ کے ساتھ ہوتا ہے بہت لوگ اس چیز کو ایکسپیرینس کرتے ہیں جو کی غلط ہے تو فیلحال سونگ کو ریال لائف میں دیکھا جائے تو اس کیس میں تو بھئیہ میرے حساب سے اکشے کمار اور خریتی سینن کی بہن ہے نوپور سینن دونوں کو سجا ملنی چاہیے اور جو ان کے پتی اور پتنی ہیں ایمی ویرک اور اکشے کمار کی پتنی ان کو دل سے سہنوبوتی مطلب اس میں دیکھا جائے تو جو اکشے کمار کی وائف ہے بیچاری وہ تو اس کو پیار کرتی ہے اور اس کا جو ہزبینڈ ہے وہ کسی اور کو چاہتا ہے تو اسے کتنا برا لگے گا کبھی اسے اس بارے ہی پتا چلے گا تو وہ ہی سیم ایمی ویرک کے ساتھ جو اکشے کمار کی جو گل فرینڈ پہلی گل فرینڈ کا پتی ہے اسے ہی پتا چلے گا کہ وہ اس کے ساتھ ہونا چاہتے تو اسے کیسا لے گا تو یہ جو انہوں نے غلطی کری ہے نا اکشے کمار اور نوبن نے ان کی سجا انہیں ملنی چاہیے انہوں نے غلطی کری ویڈیو میں سجا انہیں ویڈیو میں ملنی چاہیے میں نے اس گانے کا ویڈیو دیکھا ایک سے زیادہ بار دیکھا اور مجھے لگا یہ کچھ غلط ہے تو میں نے کہا کیوں نہ اس ویڈیو پہ بات کری جائے اور کوئی گانہ جس کی سٹوری پہ آپ چاہتے ہو میں بات کروں اس کا بھی کیسٹڈی کیا جائے اس کو بھی ریال لائٹ میں دیکھا جائے تو کچھ ایسا کرنا کمال کہ مجھے آپ کا کومنٹ دیکھ جائے مجھے نہیں پتا آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ہے اگر اچھا لگا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کرنا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کرنا کیونکہ ہم ایک بار چیتے ہیں ایک بار مٹتے ہیں پر ویڈیو دوبارہ آئے گا میں آتنا آپ لوگ اسے ملے بہت جل دیکھنے ایک بیٹے فی ساتھ ویڈیو دوبارہ آئے گا ویڈیو دوبارہ آئے گا